السلام علیکم کیا حال چال آپ سب کا دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور ابھی میں نے یہ مون کی دال بنائی بھی تھی اور ساتھ میں نے چنوں کا پلاو بنا لیا تھا اور یہ وہ چن ہے جو لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھے تھے تھوڑے سے بجے ہوئے تھے سو میں نے سوچا کہ ان کا پلاو بنا لیا جائے اور چاولوں کے ساتھ آج کل مجھے عادت ہوئی گئے میں پتہ نہیں ابھی سے چٹنی کہیں گے یا نہیں کہیں گے پر میں یہ ضرور کھاتی ہوں کچھ زیادہ نہیں ہے اس میں میں نے گرین چیلی ڈالیا ہے تھوڑا سا گارلک کپیس اور پانی ڈال دیا اور یہ ایسی بنتی ہے شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگے گی پر مجھے چاولوں کے ساتھ ان کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ چیلی جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں تو پلیز یہ کبھی مت بنائے گا اور ابھی میں چاول کے ساتھ یہ ڈال ایڈ کر کے تھوڑا سا سلاد لے کے کھانے والی ہوں اور یہاں بھی میں نے بنائے تھے آلو کے پراتھے خیر یہ پورا تمہیں نہیں دکھا سکی پر مزے کا بنائے بھی اس کے بعد آج سبزی کا دن ہے اور سبزی بن رہی ہے ساتھ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ لیفٹ آور چنے تھے اور ان کو میں نے پھر سالن تھا جو چنوں کا میں نے بنایا تھا اس سے میں نے پھر پلاو بنا لیا اگلے دن تو میری کوشش ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں کوئی بھی چیز ایسے پھینکو نہیں زائیہ نہیں ہو اور بچوں کو بھی میں یہ بات بہت اچھے سے سمجھاتی ہوں کہ کوشش کیا کہ نہیں کیونکہ یہاں بھی کیا ہوتا ہے آپ کو بین میں پھینکنا پڑتا ہے اور دل میں بیچینی کے ساتھ بہت خوف آتا ہے کہ آپ کھانے کی عیس ہے رسک ہے اور وہ آپ بین میں پھینکو اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بھوک کا شکار ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا یا کچھ ایسے ہیں جن کو جیسا بھی کھانا ملے وہ تیار ہو جاتے ہیں کھانے کو اللہ پاک کسی کو بھی رسک کی کمی نہیں دے ابھی آپ نے جو پراتھا دیکھا علو کا بنا رہی تھی وہ بھی میں نے کچھ دن پہلے علو مٹر کا سالن بنایا تھا تو کچھ علو بچ گئے تھے اور باقی سالن ختم ہو چکا تھا چار پانچ آلو رہ گئے تھے تو وہ پھر میں نے اس کا پراتھا بنا لیا تھا سو یہ اتنی لمبی بات بتانے کہ صرف اتنا سا مقصد ہے کہ جہاں تک ہو سکے کوشش کیا کریں کہ ہم کھانا زائع نہیں کریں ایک عجیب سی بات ہے شاید کچھ لوگ ہسے بھی اور کچھ لوگوں کے گھروں میں یہ بات اچھی نہ سمجھے جاتی ہو میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ میری عادت ہے میں گھر میں بار بار پوچھتی ہوں کہ کتی روٹی کھانی ہے حالانکہ کچھ گھروں میں یہ بات مناسب نہیں سمجھی جاتی کہ آپ بار بار کسی سے پوچھو کہ کتی روٹی کھاؤ گے کتی کھاؤ گے پر ٹھیک ہے یار اب جو جیسا سوچتا ہے پھر کیا کیا جا سکتا ہے پر دل میں اللہ کا خوف سب سے پہلے ہونا چاہیے اگر ایسی بات پر کوئی برا بھی محسوس کر رہتے ہیں ٹھیک کرن دیو بٹ یہ بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ بچی ہوئی روٹیوں کو پھینکو نہیں پہلے ہی روٹیاں حساب سے بنائی جائیں اگر کوئی پرندہ وغیرہ کھا لے تو پھر بھی تسلی ہو جاتی ہے دل کو کہ ٹھیک ہے اللہ کی مخلوق ہے کسی نے کھا لیا پر اللہ نہ کرے کبھی بھی رزق کو آپ کو ایسے بین میں پھینکنا پڑے اب ایسی بات پر آپ مجھے کنجوس کہنا چاہتے ہیں تو کھلے دل سے کہہ سکتی اور میں کھلے دل سے ایکسپٹ کروں گی کہ ٹھیک ہے جی اگر اس کو یا ایسے سوچنے والے کو کنجوس کہتے ہیں تو جی میں کنجوس ہی ہوں میرے لیے یہ بہت نئی سی بات تھی پر یہاں ایک جاننے والے میری تو ایک دفعہ وہ ایسے بتا رہی تھی کہ کچھ بچی ہوئی روٹیاں انہوں نے کیا کیا کہ بیک گارڈن میں انہوں نے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے رکھنے شروع کی کہ کوئی پرندہ آکے کھا لے یا یہ وہ تو وہ کیا ہوا کہ ان کے گھر میں چوہے آنے شروع ہو گئے اور پھر وہ اندر تک آنے تو میرے لیے تو ہیر ویسے جب میں نیونی آئی تو بڑی حیران کون بات تھی کہ اچھا یہاں پہ بھی چوہے ہیں ہیر سب سے جو شکر کی بات ہو یہاں پہ چھپکلی نہیں ہے میں نے نہیں دیکھی یہاں پہ کافی سال ہوگے مجھے یہاں آئے ہوئے شکر ہے کیونکہ مجھے چھپکلی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ہاں یہ ہے کہ یہاں پہ سپائیڈرز کافی زیادہ ہوتے ہیں گھروں میں پاکستان میں سپائیڈرز اتنے نہیں ہوتے بنیس پتری اوکے کے اور یہاں پہ بھی میں کچھ بچے اور لوگ دیکھے جو سپائیڈر سے بھی ڈرتے ہیں جو بندہ ڈرتے ہیں جس چیز سے وہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس چیز سے کیوں ڈرتے ہیں دوسرا شاید حسے گئی کہ یہ کوئی ڈرنے والی چیز ہے اب یہاں پہ میں ازڈا میں آئی وی تھی شاپنگ کے لئے اور میں نیو شیمپو ٹرائ کرنا چاہی تھی بال میں ڈائ کرتی ہوں آپ کو پتا ہے تو یہ کلرڈ بالوں کے لئے ہی شیمپو تھا تو میں نے وہ لیا اس کے لئے یہ ایک شیمپو لیا تھا میں نے اور یہ جو ریڈ بالا میں نے لیا یہ میں ٹرائ کر چکی ہوں میرے بالوں کو کافی اچھا لگائی ہے حالانکہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ مجھے جن شیمپو کی فرگرنس اچھی لگتی ہے وہ میرے بالوں کو سوٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے تو بتائیے گا پر میں نیو شیمپو ٹرائ کرنے سے کوئی بھی میں پہلے بھی بتا چکی ہوں بیوٹی پرڈکٹس ہیں میں بہت زیادہ جرتی ہوں کوئی نیو چیز ٹرائ کرنے میں میرے بال ویسے نارمل ہے کوئی خاص مسئلہ نہیں ان کے ساتھ پر مجھے جو شیمپو ہے یہ سوٹ کیا آج میں انتظار کر رہی تھی کہ میں کب ویڈیو وائس آور کروں گی ایڈٹ کروں گی اپلوڈ کروں گی اور آپ سب سے یہ بات میں شیئر کر سکوں گی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس میں ایک بات جو ہے میری ذہن میں کلک کر گی اور میں کافی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی اور میں نے سوچا تھا کہ یہ بات میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بہت سے ہمارے اپنے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک انہیں سب کی بخشش فرمائے آمین جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس دن جب وہ صبح جا گئے تو کیا انہوں نے سوچا تھا یا ہم میں سے کسی نے سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یہ دن ان کا آخری دن ہے سو اس دنیا میں جو بھی زندہ ہے اس کا ایک دن آخری دن ہونا ہے پر عجیب بات یہ ہے اور ڈرانی والی بات یہ ہے کہ اسی دن صبح کو ہمیں نہیں پتا ہونا کہ آج دن میں کس ٹائم ہمارے ساتھ کیا ہونے والے ہیں ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں ہوتا ہے نا کئی دفعہ آپ کچھ باتیں سنتے ہو تو وہ ایک دم سے آپ رک کے سوچنے پر بہت ڈیپلی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ کیا کہہ دیا اگلے مجھے بھی ایسا ہی لگا ہم مسلمان ہیں ہمارے اس بات پر کین ہے کہ ہمیں جب اللہ نے بولانا ہے تو ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے آمین اور جب ہم جائیں تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوں آمین پر کب جانا ہی ہمیں نہیں پتا ہے شاید تھوڑی سی چوبنے والی بات ہے پر سچائی ہے اس بات میں ایک بار سوچیں گے ضرور کہ اگر ہمیں پتا چاہ جائے کہ جس صبح ہم جاگے ہیں اسی صبح کے آج کے دن آپ کر یہ دن اس دنیا میں آخری دن ہے تو کیا وہ دن ہم کیسا گزاریں گے چھوٹی سی بات بس اتنی سی ہے کہ اپنے ہر دن کو اگر ہم یہ سوچ کے گزاریں کہ اگر ہی آخری دن ہوا تو تو شاید سب سے پہلے ہماری کوئی نماز تو گزار بلکل بھی نہیں ہوگی اور بہت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم بلکل ہی فضول سمجھ کہ ان کو اپنی زندگی سے کٹ آف کر دیں گے فورا سو جناب اتنا ہی کہ زندگی کا فتح نہیں ہے اور اس بات کو سوچے گا ضرور بس اور یہ میں نے چکن نکالا تھا فریزر سے فروزن چکن ہے اور کچھ عرصے سے میں چکن ہو میٹ ہو ایسی رکھتی ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اسے اس کو رکھتے ہیں فلیٹ سا کر کے تو پانی میں رکھنے کے تقریباً پانچ منٹ کے اندر یہ چکن بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے مجھے اچھلی اچھا نہیں لگتا یہ مائکروویو جو ہم دی فرسٹ کرتے ہیں ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے مائکروویو بہت سے لوگوں سے بھی میں نے سنا آئے کہ مائکروویو کم سے کم use کریں اور چکن میں نے اس لیے نکالا تھا یہ پاسٹا بنانا تھا مجھے آپ جیسے بھی میٹ فریز کرتے ہیں ایک دفعہ اس طرح ٹرائے کیجئے گا جب آپ کو بنانا ہوگا آپ باہر نکالیں گے فریزر سے تو یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا آپ کو اس کو دی فرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں بڑے گی بلکل ابھی مائکروویو جا رہی ہوں ہنجی یہ جو آئیکیا ہے بور ہو چکے ہوں گے آپ سنکے کہ مجھے یہاں جانا بہت اچھا لگتا ہے سو آج میں جا رہی ہوں آئیکیا میں میں نے آن لائن دیکھا تھا پر میں تھوڑی سی بوڑی رو ہوں ہنجی میرا دل کرتا ہے کہ میں آنکھوں دیکھ کے چیز ایک تفہہ لوں تو اس لئے میں آنگی تھی کہ میں ایک تفہہ دیکھ لوں اور میں نے آن لائن چیک کر لیا تھا سٹور میں اویلیبل تھی تو میں نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں گے اور پھر ہی خریدوں گی میں ویسے بھی وینڈو شاپنگ بہت شوک سے کرتی ہوں وینڈو شاپنگ کو انجوائے کرتی ہوں لیکن پھر بھی کچھ ایسے سٹورز ہوتے ہیں جن میں آپ چاہے کچھ بھی خریدوں نہیں پر آپ کو جانا ہی اچھا لگتا ہے اور یہ سٹور بھی انہی میں سے خیرار تمہیں شاپنگ کے لیے آئی تھی خرار تھا کہ ایسا کچھ نہیں جو میں نے یہاں سے لیا اور وہ خراب نکلا سو ویسی میں پھینوں اس کی خیرار جیسے میں آپ سے بات کری تھی زندگی کے آخری دن کو لے کے تو مجھے ایک کوٹ یاد آ رہا ہے وہ کوٹ انگلیش میں تھا اور اس کا مطلب کچھ ایسے بنتا تھا کہ اس دنیا میں سب ہی سے کبھی نہ کبھی جب آپ نے ان سے ملنا ہے تو وہ آپ کا ان سے ملاقات کا آخری دن ہونا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہونا اور جب میں نے اسے پڑھا تھا اسے پڑھتے سال ہی مجھے لگا کہ دل رکھ رہا ہے اور ایک سیکنڈ میں کچھ چہرے میری نظروں کے سامنے سے اتنی تیزی سے بھاگے اور پھر میں مان گئی یہ بات کہ ہاں اس نے بھی لکھا ہے یہ بلکل ٹھیک لکھا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہماری ان سے شاید آخری ملاقات ہے اور ان میں سے جب ایک چہرہ تھا وہ میری نانی ماں کا تھا جب میں پاکستان سے آئی وہ میری ان سے آخری ملاقات تھی جہاں پہ وہ کھڑی تھی جب میں باہر نکل رہی تھی گھر سے وہ سارا سین میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ ہاں مجھے کب پتا تھا کہ یہ میری ان سے آخری ملاقات ہے اس کے بعد میں ان سے کبھی نہیں مل پاؤں گی شاید جب یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہم اندر سے کچھ پشتاتے ہوئے ہیں کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ میں ان سے نہیں مل پاؤں گی کبھی پر پھر میں نے سوچا کہ کیا کر سکتا ہے یار انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے بلکہ شاید جو اکیلے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جو کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی پتا چلے کیونکہ آگے ہی واقعی بہت بڑا عذاب ہے خیر ہر کام میں اللہ پاک کی حکمت ہے اور اللہ پاک بہتر جانتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں ہمارا نمبر تھا سیون نائن سیون سکس سو تھوڑا سا تکیون پانچ دس منٹ ہمیں ویٹ کرنا پڑا خیر آج بہت سی باتیں ہو گئیں اور کچھ سوچنے والی باتیں تھیں ایک دفعہ سوچئے کہ ضرور ابھی چلتی ہوں اور انسٹرگرام پہ اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہیں تو اس کے لنک آپ سکرین پر کب سے دیکھ رہے ہوں گے اور جاتے جاتے پاس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی کسی سے ملے جب اس کے پاس سے اٹھنے لگے تو اپنے دل میں کچھ رکھ کے مت اٹھا کریں بلکہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے بھی تو اس سے کلیر کر لیا کریں بات کیونکہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ باتیں اور مافیاں رہ جائیں لیکن زندگی اور وقت ہاتھ سے نکل جائے اور رہی بات دوسروں سے گلے شکوے جو کہ ہوتے بھی ویلڈ ہیں کئی چیزوں پر گلے شکوے ہمارے کچھ لوگوں سے بنتے بھی ہیں اس پہ میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گی ابھی چلی اللہ حافظ